بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس چکن گولا کباب کی ریسپی اور یہ گولا کباب بنانے بلکل بھی مشکل نہیں بہت ہی آسانی سے آپ اسے بنا کے تیار کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کے جو گولا کباب ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں صحیح سے نہیں بنتے کہاں پر آ کر آپ گلتی کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج سبھی رازہ سے پردہ اٹھایا جائے گا آپ کو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہوگا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے گولا کباب کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گولا کباب بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ڈیڑ پو کے قریب ہمارے پاس بونلس چکن ہے اور اسے یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیتے ہیں چکن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا وا ہے اور اب ہم اسے ڈال دیتے ہیں کسی بول میں اور چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک عدد چوپر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن جن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے رکھا وا تھا اگر آپ لوگوں کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا آپ کیمے والی مشین میں بھی اسے اچھی طرح سے پسوا سکتے ہیں کسی بھی گوشت والی شاپ پہ آپ لوگوں نے چکن ہری مرچیں پیاس وغیرہ ڈال کے بیر دینے ہیں وہ ایزیلی ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے پیس دیں گے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر دو چھوٹے سائز کے پیاس ہے جن کو ہم نے رفلی کاٹ لیا وا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک انچ ہمارے پاس ادرک کا ٹکرا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے چھے جوے یہاں پر ہمارے پاس لیسن کے ہیں اور دو یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے بڑے سائز کی ہری مرچے اور یہاں پر 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس ہرا دنیا ہے ہرے دنیا کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر دو بڑے سائز کے لیمن ہیں ہمارے پاس ان کا ہم جوس نکال کے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس کو ایڈ کرنے کے بعد اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے جائے گا 1 ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہی ہمارے پاس لال مرچے ہیں اور یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دھنیا پاودر ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاودر اور یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی یہاں پر سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ خود کر لیا کریں کسی کو زیادہ تیکھا پسند ہوتا ہے کوئی نارمل کھانا پسند کرتا ہے اور یہاں پر دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ کا پاودر اور یہاں پر گولا کباب کو جوسی بنانے کے لیے ہم ڈی ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل کا ایڈ کریں گے اس سے جو کباب ہے وہ بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں اور اب یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے پیس لینا ہوگا یہاں پر ان ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پیسنا ہے تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اور یہاں پر ان کباب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایک چیز ہم اس میں ضرور ایڈ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون بنے ہوئے اور کٹے ہوئے چینے ہیں ہمارے پاس اگر آپ لوگوں کے پاس بنے ہوئے چینے نہیں ہیں تو آپ بیسن کو دو منٹ کے لیے توے پہ فرائے کر کے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم بنے ہوئے چینے کا آٹا اس میں ایڈ کریں گے اور پھر سے ہم اسے اچھی طرح سے پیس لیں گے اس آٹے کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے گولا کباب ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ سارا مکشر ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے لگ چکا ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے چاپ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے کھول لیتے ہیں اور اسے یہاں پر اب ہم کسی بول میں نکال لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ گولا کباب کا جو مکشر ہے وہ بلکل تیار ہے اسے ہم پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ زبددس سا سیٹ ہو جائے ابھی یہ تھوڑا سا سوفٹ ہے فریج میں رکھنے سے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا اور اس سے ہمارے گولا کباب بہت اچھے بنیں گے یہاں پر اس مکشر کو ہو چکے ہیں پانچ منٹ فریج میں رکھے ہوئے اور اب ہم یہاں پر گولا کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے کوکنگ آئل اور تھوڑا سا ہم مکشر لیں گے اور اسے یہاں پر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے اس کی ایک بول تیار کر لیں گے بہت زیادہ بڑے گولا کباب آپ نے نہیں بنانے وہ اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے بول بن چکی ہے اور اس طرح کی ہمیں ایک ادد پینسل لیں گے اور یوں اس میں انسرٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اسے پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے ایک گولا کباب جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے ابھی آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن جیسے ہی یہ فرائی ہوں گے یہ تھوڑے سے پھول جائیں گے اور ان میں یہ ہول اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں اندر تک یہ اچھی طرح سے پک جائیں اور اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پروسیس میں یہ لیجی یہاں پر سارے کولا کباب جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پر آ کر آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے آپ لوگ اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور پورا مہینہ آپ اسے یوز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی زپ لوگ بیگ میں آپ لوگ اسے ڈال کے رکھتی جئے گا اور رمضان کا پورا مہینہ اسے نکال کے فرائے کر کے انجوائے کریے گا اور اب ہم چلتے ہیں آگے کے پراسیس میں اور دوسری طرف گیس پہ رکھ دیں گے ہم ایک عدد پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کا کوکنگ آئل بہت زیادہ آپ نے ایڈ بلکل بھی نہیں کرنا اور ان کو ہم نے ڈیپ فرائے نہیں کرنا شیلو فرائے کرنا ہے اور اس کوکنگ آئل کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے کوکنگ آئل یہاں پر ہمارا بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم فلیم کو کر دیں گے میڈیم اور اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے گولا کباب بہت زیادہ ہائی فلیم پہ آپ نے گولا کباب ایڈ نہیں کرنے ہیں نہیں تو یہ اندر سے تو کچھے رہ جائیں گے باہر سے ان کا کلر آ جائے گا اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ویڈیو پسند آنے پر آپ اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے چاروں سائٹ سے ہم اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیں گے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا گولڈن کلر آئے یہاں پر ان گولا کباب کو ہم نے تقریبا چار سے پانچ منٹ میڈیم فلم پر فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہم اس کی سائٹ کو بھی چینج کرتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ انہیں میڈیم فلم پر فرائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گولا کباب کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور اسے ایک زبردستہ سموکی ساف لیور دے دیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے گولا کباب جن کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا گولا کباب کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک چمچ میں لیں گے ایک کوئلہ کوئلے کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور اب ہم کوئلے کے اوپر ڈالیں گے ایک سے دو ڈراب کوکنگ آئل کے اور اسے ہم فوراں سے کور کر دیں گے یہاں پر ہم تب تک اسے کور کریں گے جب تک کہ یہ سموک اس میں سے ختم نہ ہو جائے اسے ایک زبردستہ ہم نے سموکی فلیور دینا ہے یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ بلکل زیرو ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ سموک اس میں سے جو ساری ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست چاندار رمضان سپیشل افتار سپیشل جو گولہ کباب ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت سمپل اور آسان طریقے سے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اسے افتاری میں ضرور بنا کے رکھیے گا آپ لوگ خود کھائیں اپنے چاہنے والوں کو کھلائیں یہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں یہ ایک بار اپنے گھر میں بنائیں انشاءاللہ کوئی بھی آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہے گا یہاں پر سوینگ کے لیے ہم نے خوبانی کی چٹنی لے رکھی ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے بہت ایزیلی طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں اسے میں نے ایک مرتبہ بنا کے رکھ لیا ہے اور چھ ماہ تک میں اسے ایزیلی یوز کر سکتی ہوں یہاں پر اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لیمن نہیں چھوڑ دیں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعوان میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوان میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ